میں نے درخواست کی کہ مجھے بلالیا جائے تاکہ جزا جلے گا بہت شکریہ آپ کے وقت بہت ہی کم ہے تو میں چھوڑ دیا سب کچھ ایک نظم ہے اور ایک دو شیر دیکھئے میں چاہتا تھا کہ اس کو جلد از جلد پیش کروں اس نظم کا عنوان ہے تلاش اور دیکھئے کہ پاکستان میں جس طرح انداز کی نظمیں پڑھی جا رہی ہیں ازل کے دن سے مجھے ایک تلاش تیری تھی ازل کے دن سے مجھے ایک تلاش تیری تھی اسی تلاش میں میں نے زمین پہ رکھے قدم ازل کے دن سے مجھے ایک تلاش تیری تھی اسی تلاش میں میں نے زمین پہ رکھے قدم مہکتے پھونوں کی خوشبو سے تیرا پوچھا تھا ہر ایک جاگتے جگنوں سے تیرا پوچھا تھا فلک پہ چاند کی پاکیزہ چاندنی سے ملا تیرے لیے میں بہاروں کی دلکشی سے ملا سبھی چمکتے ستاروں کے آستان پہ گیا تیرے لیے میں خلاوں سے کہکشاں پہ گیا زمین کے فرش پہ جھیلوں کے نقرائی بستر اور اس میں قو سے قضا کی حسین راہ گزر رہے حیات میں بکھرے ہوئے یہ سب منظر میری نگاہ میں آئے جہاں جہاں میں گیا میری نگاہ میں آئے جہاں جہاں میں گیا تیری تلاش میں جانے کہاں کہاں میں گیا کوئی کلی کوئی بھی تمناے دل کی کھل نہ سکی تجھے تلاش میں کرتا رہا تو مل نہ سکی اسی تلاش میں خود سے جدا ہوا ہوں میں اسی تلاش میں خود سے جدا ہوا ہوں میں کچھ اتنا دور ہو خود سے کہ اب طلب میں تیری نگاہ زخمی بدن پر خراش کرنا ہے تو مل بھی جائے تو خود کو تلاش کرنا ہے تو مل بھی جائے تو خود کو تلاش کرنا ہے غزل کے دو تین شیر دیکھئے اور پھر کبھی انشاءاللہ دیکھئے کہ یہ جو ہال ہے اگر میں آپ سے کہوں روشنی چاہیے تو آپ دروازہ کھولیں گے لائٹ کھولیں گے کھڑکی روشن دان کھولیں گے یہ ہے عام خیال دیکھئے ایک میں نے بھی سجس کیا ہے ایک مطلب میں روشنی آتی ہے آ سارے سہر بنتے ہیں روشنی آتی ہے آ سارے سہر بنتے ہیں اونچی دیواریں گرانے سے بھی در بنتے ہیں روشنی آتی ہے آ سارے سہر بنتے ہیں اونچی دیواریں گرانے سے بھی در بنتے ہیں اپنی یادوں کا سکون دیکھ میرے عشقوں میں اپنی یادوں کا سکون دیکھ میرے عشقوں میں میں نہ کہتا تھا کہ پانی میں بھی گھر بنتے ہیں میں نہ کہتا تھا کہ پانی میں بھی گھر بنتے ہیں اور پھر دیکھئے کہ یہ تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بیج سے شریف یہ تو اجداد کے اخلاص سے سایا ہوا ہے یہ تو اجداد کے اخلاص سے سایا ہوا ہے تو سمجھتا ہے کہ بیجوں سے شجر بنتے ہیں یہ تو اجداد کے اخلاص سے سایا ہوا ہے یہ تو تو سمجھتا ہے کہ بیجوں سے شجر بنتے ہیں اور پھر دیکھئے کہ قبر میں جاتا ہوا جسم حقارت سے نہ دیکھ قبر میں جاتا ہوا جسم حقارت سے نہ دیکھ روح اس خاک کو پہنے تو بشر بنتے ہیں قبر میں جاتا ہوا جسم حقارت سے نہ دیکھ روح اس خاک کو پہنے تو بشر بنتے ہیں قصہ خونیں جگر چھوڑ کے ہم واقف ہیں شائر کہتے ہیں جی قصہ خونیں جگر قصہ خونیں جگر چھوڑ کے ہم واقف ہیں شہر میں کیسے تیرے اہلِ ہنر بنتے ہیں عرفی سچائی کے رنگوں میں ہے جرت کی نمود عرفی سچائی کے رنگوں میں ہے جرت کی نمود کینوس جھوٹ کا ہوتا ہے تو در بنتے ہیں شکریہ عرفی اب آپ کے سامنے ایک بہت ہی سمانت بہت ہی ایکسپیرینس ہمارے جو کوی ہیں ویجے کمار جی وہ آ رہے ہیں کئی پست کے پرکاشی تھے ان کی بھی اور یہ آپ کے سامنے اپنی کچھ کویتائیم پرستط کریں گے آئیے ویجے جی نمشکار پینام آداب آواز صاف ہاری ہے میں اپنے عجیز جوان دوست کو دیکھ رہا تھا اگر وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے ہیں اب آگئے ہیں تو میں آرامد سنا سکتا ہوں تو گزل بھی میری ہے ترانہ میرا تو گزل بھی میری ہے ترانہ میرا تو کہانی بھی میری فسانہ میرا تو گزل بھی تو گزل بھی میری ہے ترانہ میرا تو کہانی بھی میری فسانہ میرا تو غزل بھی میری اپنی جلفوں میں لاکھوں اپنی جلفوں میں کالی گھٹائیں لیے اپنی لاکھوں میں لاکھوں ادایں لیے اپنی جلفوں میں کالی گھٹائیں لیے اپنی آنکھوں میں لاکھوں ادایں لیے ہے قیامت کا یہ موسکرانا تیرا تو گجل بھی میری ہے ترانا میرا تو کہانی بھی میری پسانا میرا کوئی دیکھے کہے پلنا کیا بات ہے کوئی دیکھے کہے پلنا کیا بات ہے کوئی دیکھے کہے چاندی مرات ہے کوئی دیکھے کہے پلنا کیا بات ہے کوئی دیکھے کہے چاندی مرات ہے ایک میں ہی نہیں ہی دیوانا تیرا تو گجل بھی میری ہے ترانا میرا تو کہانی بھی میری پسانا میرا کبھی بھولے سے تو جب چمن میں گئے کبھی بھولے سے تو جب چمن میں گئے پھول سجدے میں سارے تیرے جھک گئے شکریہ شکریہ پاس آنا تیرا شکریہ شکریہ پاس آنا تیرا تو گجل بھی میری ہے ترانا میرا تو کہانی بھی میری پسانا میرا یہ فریشتے خدا سے جو کچھ مانگتے یہ فریشتے خدا سے جو کچھ مانگتے تجھ سے کم تس سے جادہ بھی کیا مانگتے یہ فریشتے خدا سے جو کچھ مانگتے تجھ سے کم تس سے جادہ بھی کیا مانگتے شکر ہے کہ جمی آشیاں نہ تیرا تو گجل بھی میری ہے ترانا میرا تو کہانی بھی میری پسانا میرا تجھ کو سوچوں تو دل یہ دھڑکنے لگے تجھ کو دیکھوں تو یہ نفذ تھمنے لگے تجھ کو دیکھوں تو یہ نفذ تھمنے لگے بند پلکیں اٹھا کے گرانا تیرا تو گزل بھی میری ہے ترانا میرا تو کہاں ہوں گی میری پسانا میرا تو گزل بھی میری تو گزل بھی میری ہے بہت بہت دنیوید نہیں ہے تو آپ کو چیز پانجابی میں کچھ کہیں گے آپ سے کیونکہ ہم اردو اور ہندی تو سن چکے ہیں اب پنجابی میں آپ سے کچھ کہیں گے روپ اندر جی شکریہ جی خوبصورت شامت جانے کے لیے میں احترام کرتا ہوں بہت بواروہ دیتا ہوں اور میں کہا گیا کہ پنجابی تو ایک گجل میں پنجابی کی اور ایک اردو کے چند شہر بہت زیادہ نہیں سامنے کے ساتھ سے تو گجل کا مطلعہ پنجابی گجل میرے دل دا حال سمجھ میرے دل دا حال سمجھ تو اپنے دل نال سمجھ میرے دل دا حال سمجھ تو اپنے دل نال سمجھ واس فقیری جس دل بچ واس فقیری جس دل بچ اسنو مالا مال سمجھ واس فقیری جس دل بچ اسنو مالا مال سمجھ پیٹ پرے پر نیت نہیں تو اسنو کنگال سمجھ ہر مشکل دے دریانو کنڈے کھڑ کے کھال سمجھ کنڈے کھڑ کے کھال سمجھ ترمان دے رولے گولے ترمان دے رولے گولے بچ سیاسی چال سمجھ دو کٹ پی کے مہ خانے چونکوٹا دا حال سمجھ سچ ہندہ قربان اگر سچ ہندہ قربان اگر جرم خلاف مجال سمجھ جرم خلاف مجال سمجھ ترمان دا ملتا کہ پیار بنا بھی جی لینا پیار بنا بھی جی لینا اے بھی سوج کمال سمجھ اے بھی سوج کمال سمجھ شکریہ جناب میں اپنی اردو گجل دی کچھ دو گلانی چارچے شیف سنا کے میں اوستان لینا کیسے کیسے مرج کو ہے دشم نے جہاں کر لیا گجل ہے جہاں ساپ ستر ملک میں ہم آئے ہیں تو یہاں بھی درد ملتا اس کو لے کے جی گجل ہے کیسے کیسے مرج کو ہے دشم نے جہاں کر لیا مجھ کو ان آسانیوں نے بھی پریشان کر لیا مجھ کو ان آسانیوں نے بھی پریشان کر لیا یہ شیر ایپ جو تکنولوجی پر موبائل پر بیٹھنے کا وقت ملتا ہے کہاں اپنوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ملتا ہے کہاں اپنوں کے پاس لیکن ایک کمرے میں دنیا بھر کو مہمہ کر لیا لیکن ایک کمرے میں دنیا بھر کو مہمہ کر لیا علم کے جب بوجھ سے یہ جہن بھاری ہو گیا علم کے جب بوجھ سے یہ جہن بھاری ہو گیا اوب کر بچوں کی صورت خود کو نادہ کر لیا اوب کر بچوں کی صورت خود کو نادہ کر لیا میں گاؤں سے ہوں تو گاؤں کی شہری روسہ چلتی ہے گاؤں میں تھا جب تلک تو تاجہ ہواوں سے تھے ہم گاؤں میں تھے جب تلک تاجہ ہواوں سے تھے ہم شہر آ کر جندگی تجھ کو توفاں کر لیا شہر آ کر جندگی کو ہم نے توفاں کر لیا قلدہ ملتا ہے کہ کیا برا تھا راجدہ ہوتا کوئی اپنا یہاں کیا برا تھا راجدہ ہوتا کوئی اپنا یہاں سوچ تم نے کس لیے سب کو نگہ بان کر لیا سوچ تم نے کس لیے سب کو نگہ بان کر لیا آخری کے لئے کے چند سے پریشان درد سے اب درد کا مارا نہیں ہوتا پریشان درد سے اب درد کا مارا نہیں ہوتا کہ ساغر مچھلیوں کے واسطے کھارا نہیں ہوتا کہ ساغر مچھلیوں کے واسطے کھارا نہیں ہوتا کہ قبل ماتعوں کے لیے رہے جس بھی کسی کے ساتھ بٹبارے تحت بے شک رہے جس بھی کسی کے ساتھ بٹبارے تحت بے شک مگر ماں سے کبھی ممتا کا بٹبارہ نہیں ہوتا مگر ماں سے کبھی منتا کا بٹوارہ نہیں ہوتا بدلتے وقت میں تُو سیکھ لے جینا تو بہتر ہے بدلتے وقت میں تُو سیکھ لے جینا تو بہتر ہے کہ سانسوں کا انوٹھا کھیل دوبارہ نہیں ہوتا یہ شیر نئی نفل کے لیے تو بیکار ہو چکا ہے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا گوڑی نفل کے لیے لیکن ایک آپ لوگوں کو جو اچھا لگے کہ جیفر صاحب بڑوں کی ایک روایت تھی نبھانی تھی نبھا ڈالی بڑوں کی ایک روایت تھی نبھانی تھی نبھا ڈالی وگرنا عشق کی باجی وہ یوں ہارا نہیں ہوتا وگرنا عشق کی باجی وہ یوں ہارا نہیں ہوتا جے غجل سمکرس کے لیے طبیبوں کی نصیحت نے چھڑا دی لت سگاروں کی طبیبوں کی نصیحت نے چھڑا دی لت سگاروں کی شبِ حجران کے دھوئیں کا کوئی چارہ نہیں ہوتا شبِ حجران کے دھوئیں کا کوئی چارہ نہیں ہوتا غجل کا مکتا کہ چمک جاتی ہیں آنکھیں آج بھی کر کے تصور سوچ چمک جاتی ہیں آنکھیں آج بھی کر کے تصور سوچ جو شیر میں اپنی نانی کے لیے لکھا تھا اس نے مجھے پالا تھا چمک جاتی ہیں آنکھیں آج بھی کر کے تصور سوچ یوں ہی کوئی کسی کی آنکھ کا تارہ نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ دیشتہ موسیقی 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 دیکھیں گے اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وقی شاعری نہیں کر سکتا وہ غلط ہے نہیں آج وہ ہو جائے گی سب سے پہلے تو سب کی نظر میں عذاب اور سویم سے بھی صاحب نے بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا میرے اوپر اب میں خود تھر تھر کام پرہ ہوں کہ اتنا بڑا تعرف کروانے کے بعد اگر میں اس کے اوپر پورا نہیں اترتا تو میرے ساتھ کیا ہوگا شہر پورا ٹھیکیو بہری مچ شہر پورا ٹھیکیو بہری مچ شہر پورا ٹھیکیو بہری مچ سب شہر پورا ٹھیکیو بہری مچ حوصلے کا شکریہ سب جی جی تو اپنے حوالے سے وہ تعرف جو وہ فرما رہے تھے میرا اپنا موڈ تھا کہ جیسے تارک مرضا صاحب اس سے پہلے ذکر کر رہی تھے کہ یہاں پہ مائگریشن ایجنٹ بھی بیٹھے ہیں اور لوئرز بھی بیٹھے ہیں اور وہ پیسے لیتے ہیں ایکسپائیڈ ویزے رنیو کروانے کے لیے اور میں لوئر ہوں اور مائگریشن ایجنٹ بھی ہوں لیکن انہی کی نظر درد کے بدلے دوا بیچتے ہیں میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں یہ میرا شعبہ ہے درد کے بدلے دوا بیچتے ہیں حسب مرض شفا بیچتے ہیں درد کے بدلے دوا بیچتے ہیں حسب مرض شفا بیچتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کرنا سکیں گے ہر غم کا مدعوہ جانتے ہیں کہ کرنا سکیں گے ہر غم کا مدعوہ اسی لیے تو پھر دوا بیچتے ہیں درد کے بدلے دوا بیچتے ہیں حسب مرض شفا بیچتے ہیں دو تین غزنوں کے دو چار شیر میں راستے میں رکاوٹ نہیں بنا چاہتا ہے بہت بڑے شورا بیٹھے ہیں اور میں تو طفل مکتب ہوں جیسے کہ انہوں نے فرما دیا شمیم صاحب نے اللہ ان کی دعا کو بل فرمائی اور آپ کا ساتھ رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن بھی ہو بات سے بات چلی ہے کچھ تو بات ہوگی بات سے بات چلی ہے کچھ تو بات ہوگی آنکھ سے آنکھ ملی ہے کچھ تو بات ہوگی بات سے بات چلی ہے کچھ تو بات ہوگی آنکھ سے آنکھ ملی ہے کچھ تو بات ہوگی چلتے چلتے نظر ملی اور وہ مسکرا دیئے چلتے چلتے نظر ملی اور وہ مسکرا دیئے جاتے جاتے مر کے دیکھا کچھ تو بات ہوگی چلتے چلتے نظر ملی اور وہ مسکرہ دیئے جاتے جاتے مڑ کے دیکھا کچھ تو بات ہوگی انہیں معلوم تھا کہ ہم نظر بھر کے دیکھ رہے ہیں انہیں معلوم تھا کہ ہم نظر بھر کے دیکھ رہے ہیں چاند چہرے سے ظلفے ہٹا دی کچھ تو بات ہوگی انہیں معلوم تھا کہ ہم نظر بھر کے دیکھ رہے ہیں چاند چہرے سے ظلفے ہٹا دی کچھ تو بات ہوگی اور یہ اپنی ذات کے لیے یہ ماضی کا قصہ ہے یا حال کی کہانی ہے بات بات پر دل پھاراتا ہے کچھ تو بات ہوگی یہ ماضی کا قصہ ہے یہ حال کی کہانی ہے بات بات پر دل پھاراتا ہے کچھ تو بات ہوگی ایک دوسری غزن تقریباً اسی کے اور چونکہ بات ہو رہی تھی تو بات ابھی باقی ہے رات ابھی باقی ہے بات ابھی باقی ہے یہ دوسری غزن بات ابھی باقی ہے رات ابھی باقی ہے نہ اٹھا پیمانے ساکھی رات ابھی باقی ہے بات ابھی باقی ہے رات ابھی باقی ہے نہ اٹھا پیمانے ساکھی رات ابھی باقی ہے ہزار بات ہوئی ہزار بات حدوری ہے ہزار بات ہوئی ہزار بات ہدھوری ہے کریں گے ہر بات پوری رات ابھی باقی ہے معلوم ہے کہ صبح و دم چلے جاؤ گے مگر ابھی معلوم ہے کہ صبح و دم چلے جاؤ گے مگر ابھی جانے کی بات جانے دو رات ابھی باقی ہے شب پر تیرے حسن کی تعریف کی مگر پھر بھی کم یہ رب کے لئے بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے دنیاوی رب کے لئے بھی کہہ سکتے ہیں شب پر تیرے حسن کی تعریف کی مگر پھر بھی کم تیرے لب تیرے رخصار تیری آنکھ کی بات ابھی باقی ہے شب پر تیرے حسن کی تعریف کی مگر پھر بھی کم تیرے لب تیرے رخصار تیری آنکھ کی بات ابھی باقی ہے تو پھر یوں کرو کہ دیکھنے دو آنکھوں کو جی بھر کر تو پھر یوں کرو کہ دیکھنے دو آنکھوں کو جی بھر کر مدھوش تو ہونے دو ابھی رات ابھی باقی ہے مدھوش تو ہونے دو بھی رات ابھی باقی ہے چاند تاروں کی قسم چاند تاروں نے کہا چاند تاروں کی قسم چاند تاروں نے کہا تیری آنکھ کے چاند تاروں کی بات ابھی باقی ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ اگر اجازت ہو دو منٹ اور نوں گا تینکیو زمین پر رہ کر آسمانوں کی بات کرتا ہوں دیکھو آگر زمین پر رہ کر آسمانوں کی بات کرتا ہوں چل کر ہوا کے مخالفت تفانوں کی بات کرتا ہوں زمین پر رہ کر آسمانوں کی بات کرتا ہوں چل کر ہوا کے مخالفت تفانوں کی بات کرتا ہوں اسی محفل رنگہ رنگ میں کچھ اجڑے ہوئے لوگ بھی ہیں اسی محفلے رنگہ رنگ میں کچھ اجڑے ہوئے لوگ بھی ہیں تیری ہی بستی میں کچھ بیابانوں کی بات کرتا ہوں عالم فقیری میں شہ عالم کا پتہ دیتے ہیں عالم فقیری میں شہ عالم کا پتہ دیتے ہیں مست رہنے والے کچھ دیوانوں کی بات کرتا ہوں عالم فقیری میں شہ عالم کا پتہ دیتے ہیں مست سے رہنے والے کچھ دیوانوں کی بات کرتا ہوں حکارت سے نہ دیکھنے یہ تیری پناہ بھی ہو سکتے ہیں چھت کے بغیر کچھ مکانوں کی بات کرتا ہوں دنیا کو رولا دیتے ہیں زمانے کو ہلا دیتے ہیں دنیا کو رولا دیتے ہیں زمانے کو ہلا دیتے ہیں خون میں نہائے کچھ انسانوں کی بات کرتا ہوں اوروں کے غم بھی مسکرا کر گلے لگا لیتے ہیں اوروں کے غم بھی مسکرا کر گلے لگا لیتے ہیں خوبصورت اور زندہ دل کچھ انسانوں کی بات کرتا ہوں حسین فریم جنہیں دیکھ کر جام و مینہ بھول جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر جام و مینہ بھول جاتے ہیں تیری آنکھ جیسے کچھ پیمانوں کی بات کرتا ہوں آخری غزر اجازت ان کی آنکھوں میں دیکھو تو تمہیں یقین آئی ان کی آنکھوں میں دیکھو تو تمہیں یقین آئی بن پیے نشا ہوتا ہے بن پیے لٹھکڑاتے ہیں ان کی آنکھوں میں دیکھو تو تمہیں یقین آئی بن پیے نشا ہوتا ہے بن پیے لٹھکڑاتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ چشم نم تھہر جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ چشم نم تھہر جائے تیرے خیال ہیں کہ بس آئے جاتے یہ کیسے ممکن ہے کہ چشمے نم فحر جائیں تیرے خیال ہیں کہ بس آئے چلے جاتے ہیں تیری صورت سے کچھ ایسے مانوس ہوئے ہیں تم جانے کی بات کرتے ہو ہم مرے چلے جاتے ہیں تیری صورت سے کچھ ایسے مانوس ہوئے ہیں تم جانے کی بات کرتے ہو ہم مرے چلے جاتے ہیں یہ فکر ہو کیوں کر کہ دل ہے بہت غمگین یہ فکر ہو کیوں کر کہ دل ہے بہت غمگین یہ غم قطع ہے جہاں غم تو آتے جاتے ہیں یہ فکر ہو کیوں کر کہ دل ہے بہت غمگین یہ غم قطع ہے یہاں غم تو آتے جاتے ہیں ہم مر بھی جائیں اقبال تو کتھیان نہیں دیتا وہ مسکراد ذرا سا تو لوگ بارے جاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نہیں آواز آ رہی ہے آئی 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 ڈی ویڈی پڑھی ہے انہوں نے تب بھی نہیں دیکھی کیونکہ نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید میں ڈاکٹر انجینئر نہیں دیکھتے ہیں میں ڈاکٹر انجینئر کی تو کوئی بھی بات کے چیزوں پر واہ 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 یاد نہیں تمام چیزیں کرتا رہتا ہے تو خیر چلیں یہ الگ بات ہے تو میں اپنے پلیس میں جو کہانیاں لے کے آرہا ہوں میں نے لکھی ہے اس پلیس کی ایک بھی کہانی نہیں سنا رہا لیکن میں پھر بھی آپ کو بور کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی کہانی کے ایک دو لائن اگر ازازت ہو تو سنا دوں وہ یہ کہ میں نے پچھ پنچ سال چھپن سال کی ایس سے پہلے زندگی میں کوئی کہانی نہیں لکھی جاوے صاحب تو کہانی یہ کہ گاؤں میں ایک بہت ہی گدھا اور بے کوف قسم کا انسان لڑکا یعنی کی یا شانواز ہی سمجھ لے اس کو بڑا ایکٹنگ کا کیڑا کاٹے ہوئے ہے وہ بڑی ایکٹنگ اچھا اب پہلے سین میں کیا ہے کہ اس کی اس کی لیلہ موسی جیسی جو ہوتی نا فلم اس کی ماں جو ہے صاحب پورے گاؤں میں سب کو اکھٹا کر رہی ہے کہ آج رام لیلہ ہے ہمار بیٹوہ رام لیلہ میں کام کر رہے ہے سب کا اکھٹا چلے گا ہے چلے گا ہے اب گاؤں کی آت کہنے چلو بڑیا کہہ رہی چلتے ہیں سب چلتے ہیں اب وہاں نوٹنگ کی شروع ہوئی رام لیلہ شروع ہوئی تو سب بڑیا سے پوچھ رہے رہے ایمان تمہار بیٹوہ کون ہے بھائی اچھو کوئی ایکٹی ویکٹی نہیں آ دی تھی تو لوگوں نے کہا بھی ارے کہا وہ جو رام بنا ہے تو تمہار بیٹوہ ہے ارے کہ اندے ہو کا دکھات نہیں ہے سب سے زیادہ او کا مخرا جمک رائے دکھات نہیں ہے ارے کہنے کہ بھائی او لکشمن بنا ہے یا سیتا میں کنورٹ ہو کے ساڑی وڑی پہن کے سیتا بنا ہے ارے کہن بھائی تم لوگ سب مورک ہو وہ جو ہنمان کے پیچھے جو پچاس وانر کھڑے ہوں وہ ہمرا بیٹا ہے پچانے نہیں دکھائی نہیں دیتا ہے تم کا جو ہے ایکجولی وہ لڑکا ہے اس کو ایکٹنگ اس کو ایکٹنگ بلکل نہیں آتی تھی اور لوگوں نے کہا یہ بڑھی ہیں کہاں فساد ہے اب وہ لڑکا جو بمبی جانے کی جیت کر رہا چاری سا وہ بمبی جانے کی جیت کر رہا اور اپنی ماں سے کہہ رہا ماں بمبی بھیجو بمبی بھیجو اور اسے پیتا جی کہہ رہے ارے کہاں اٹھوں وہ ماں کہہ رہی ہے نہیں نہیں بیٹا تم جاؤ ہمارا بیٹا دیکھنا دلیب کمار بنے گا آمیتا بچان بنے گا ماں کہہ رہی ہے اس سے باپ کہہ رہا کہ بنتا ہوتا تو میں خود بھیج دیتا ٹکٹ لے کر گئے سنگ سا کہ میں خود بھیج دیتا وہ کہا نہیں نہیں بس ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بیٹا بنے گا اور وہ اس گدھے لڑکے کو ٹرین میں پکڑ کے جبردستی بمبئی پھیج دیتی ہے اس کی ماں کہ نہیں ہمارے بیٹا رہنے کے بعد اس لڑکی کو تھوڑا تھوڑا کام ملتا ہے اس کو جہاں بھی یہ لڑکا جاتا ہے وہاں اتنی بری طریقے سے دھکے مار پیر کے اس کو نکالا جاتا ہے کہ اس کس گدھے نے اس کو یہاں بھیج دیا وہ کہتا ہے کہ یار امہ تو پیر نہیں دی گی دلیب کمار بنے گا ہمیتا بچے یہ سوہرہ بھی دھکا دے کے باہر پھیک رہا وہ آتا ہے اور وہ لڑکی کو تھوڑا بہت کام ملتا ہے وہ جو آتا ہے اور اس لڑکی سے کہتا ہے کہ انہیتہ مجھے ایک چیز نہیں سمجھ میں آ رہی کی ماں کہتی تھی کہ دلیب کمار بنے گا یہاں مجھے ہرا نہیں دھکا دے کے پھیک رہا ہے تو وہ کہتی انہیتہ بیٹا انہیتہ کہتی راج تم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہاری ماں ہے تمہیں ایکٹنگ نہیں آتی ہے کیوں توڑ دے گی تمہارا دل نہیں توڑ سکتی وہ تمہاری ماں ہے اگر آئیسہ نہیں ہوتا ہے ماں جھوٹ نہیں بول سکتی ملا فون انہیتہ کہتا ہے وہ فون ملا آتا ہے فون ملا کر کے ماں سے کہتا ہے ماں ہر آدمی دھکا دے کے پھیک رہا بھگا رہا مجھے ایکٹنگ آتی ہے کی نہیں آتی ہے ماں کہتی ہے ارے بیٹا وہ کہتا ہے ماں میری قسم کھا کے بتا فون پر ایکٹنگ آتی کی نہیں آتی ہے ماں کہتی ہے بیٹا تو دلیب کمار بنے گا مجھے بچن بنے گا ارے تو اپنے کہہ رہی ہے میں تیرے پیتا جی کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں تو بنے گا ماں تو بھی بشواس نہیں ہے کہ تیرے پیتا جی کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں نہیں ہے لیکن ماں کے اس کہنے پر سکتی صاحب ماں کے اس کہنے پر وہ فون رکھتا ہے اور کہتا ہے اگر ماں کہہ رہی ہے کہ میں دلیب کمار رویتا بچن بنوں گا تو میں بنوں گا بمبئی میں اور سر وہ بنتا ہے وہ بنتا ہے اور اس بننے کی کہانی وہ فلم ہے میری میں نے کچھ نہیں بتایا آپ کو وہ فلم ہے میری اس طرح کی کہانیاں میں لکھتا ہوں اور میں پلیز لے کے آ رہا ہوں بیس بیس منٹ کا پلی ہے سمپل سا ہے مرزا گالب کی ایک دوپہریہ یعنی کہ دوپہرین مرزا گالب کیا کرتے ہیں مرزا گالب کی ایک دوپہریہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا دوسرا یہ بیس منٹ کہ ماں ہوں مگر مہدر انڈیا مت سمجھنا مہدر انڈیا نہیں ایک تیسرا ہے کہ لیلہ مجنو کی کہانی آج کے لیلہ مجنو کی کہانی ان کی خود کی زبان ایک یہ ہے اور ایک چوتھا جو دوسرا ہے وہ بڑا عجیب سے لگے گا لیکن باستر تیسٹھ سال کے عمر میں ایک سماجی ایک میسج ہے اور دنیا کا کوئی آدمی اس کہانی تک نہیں پہنسکتا میرا دعویہ ہے وہ کہانی ہے Looking for a Virgin ایک گوریے کو میں نے ایک لیڈی کو سنا جب پیچھے پڑی ہے کہاں پلے ہوگا کہاں پلے ہوگا بتائیے کہ جب تو اس طرح کا میں ایک ٹیٹر لے کے آنے ہوں اور بہت معافی چاہتے ہوئے اب میں محسین عظمال صاحب کو گزارش کروں گا کہ یہ ہیڈرابا سے آئے ہیں اور کافی بڑا نام ہیں وہاں پر اور میں معافی چاہوں گا کہ میں نے کچھ وقت لے لیا اور مجھے لگا تھا کہ عظمال صاحب جو ہے اس وقت ایک چیز اور بہت کہنے پر مجبور ہوں میں میں نے بیسیوں شائر کو منع کیا جو سڑک چلتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں کہ شائر ہی سنانی ہے سر میں کسی سے کامپٹیشن نہیں کر رہا میں نے یہاں ان لوگوں کو نہیں بلایا جو اتنے بڑے گدھے پویٹس ہیں اوڑا نہ مانیں ایک کو منع کرنے سے وہ آدمی دو ٹکٹ نہیں ہے میرے تین ٹکٹ چلے گئے لیکن میں نے بیس لوگوں کو منع کر دیا کہ اگر آپ قابل نہیں ہیں تو اس سٹیج سے پویٹری نہیں پڑ سکتے مجھے کامپٹیشن نہیں کرنا کسی سے اور جو بھی لوگ ہیں جتنے بھی ہیں اپرنا جوسنا مسعود صاحب ہم عرفی صاحب یہ پانچ چھے لوگوں کی ٹیم ایسی بنی ہیں آپ دیکھے گا کہ وقت آئے گا ہم رہے نہ رہیں یہ ٹیم بہت دور تک مشاعر کو لے کے جائے موسین عجمل صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمیم صاحب نے آپ کے سامنے میں جو تعریف رکھا وہ میرا تعریف نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے اپنے اشار پڑھنے جا رہا ہوں وہ میرا تعریف ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ یہ لڑکا جو میرے پسند کا شاعر ہے اگر یہ پڑھ لیتا میرے سے پہلے تو پھر کسی میں یہ قوت نہیں تھی کہ آپ کو یہاں روکتا میرے اشار پڑھنے کے لئے سننے کے لئے آپ اس کو اتمنان سے سنیے اور میں اپنے مزاج کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہوں اور وہاں بہت دور میرا لڑکا اور میرا بھتیجہ بیٹھے ہوئے ہیں اردو ایک کے لئے لائٹن ہے دوسرے کے لئے غریق ہے لیکن میں ان کے حمد کی دادتا ہوں کہ وہ اب تک بیٹھے رہے یہ دیکھنے کے لئے کہ آخر میرے پاپا میرے چاچا اردو کیسی بات کرتے ہیں تو میں آپ کا بھی خیال کرتے ہیں ان کے لئے بڑی آسان زبان میں میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اب جیسا کہ آپ نے ایک تاروخ دے دیا تھا لیکن وہ تاروخ میرا جو پیش کرے ہیں اس میں بڑی آسانی میرے لی نہیں تھی بہت مشکل سے میرا کو تاریفہ سلوا ہے کہتے ہیں کہ اداسے دیا اداسے دیا مسکرا کر دیا غموں کو بہت ہی سجا کر دیا اداسے دیا مسکرا کر دیا غموں کو بہت ہی سجا کر دیا دیا اس نے محسن کو دلتو مگر دیا اس نے محسن کو دلتو مگر اسے بارہ آزما کر دیا تو مجھے کافی پرکھا ہے شمیم صاحب نے اس کے بعد کہیں یہاں رکھا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے میں چیزا چیزا اشار پیش کروں آپ کی خدمت میں ایک غزل کا ایک مطلع مختا اور شیر سمت پہنے یہ ایک مطلع شیر مختا سمت پہنے ندیم بھور سے سنیا تھا خلوص پیار وفا اور آشتی رکھنا خلوص پیار وفا اور آشتی رکھنا بہت غلط ہے دلوں میں کشیدگی رکھنا خلوص پیار وفا اور آشتی رکھنا بہت غلط ہے دلوں میں کشیدگی رکھنا یہ ایک ادا ہی تجھے آسمان بنا دے گی یہ ایک ادا ہی تجھے آسمان بنا دے گی صدا مزاج میں اپنے تو سادگی رکھنا بہت بہت شکریہ ایک ادا ہی تجھو آسمہ بنا دے گی صدا مزاج میں اپنے تو سادگی رکھنا ہزار زخم لیے دل میں اپنے تو محسن ہزار زخم لیے دل میں اپنے تو محسن کہاں سے سیکھا ہے چہرے پہ تازگی رکھنا بہت بہت شکریہ ہزار زخم لیے دل میں اپنے تو محسن کہاں سے سیکھا ہے چہرے پہ تازگی رکھنا کچھ دو تین اشعار اور سننے لجے دوسری غزل کے ابن آدم تیرا باہر نہیں اندر بدلے اندر بدلے ابن آدم تیرا باہر نہیں اندر بدلے تب کہیں جا کے تیرا بگوا مقدر بدلے ابن آدم تیرا باہر نہیں اندر بدلے تب کہیں جا کے تیرا بگوا مقدر بدلے خول وڑے ہوئے اترانے سے حاصل محسن خول وڑے ہوئے اترانے سے حاصل محسن یوں بدل خود کو کے آمال کا دفتر بدلے یوں بدل خود کو کے آمال کا دفتر بدلے کچھ اشعار اور سن لیجئے کوئی کرشما ہی کر کے دکھا دیا ہم نے کوئی کرشما ہی کر کے دکھا دیا ہم نے جیسے کہ ندیم کرتے ہیں ایک سر اسٹیج پہ کوئی کرشما ہی کر کے دکھا دیا ہم نے کہ چشمے نم کو بھی ہسنا سکھا دیا ہم نے ہزار جھوٹ کہا ہاں یہ سچ تو ہے لیکن ہزار جھوٹ کہا ہاں یہ سچ تو ہے لیکن کسی غریب کا گھر تو بسا دیا ہم نے ہزار جھوٹ کہا ہاں یہ سچ تو ہے لیکن لیکن کسی غریب کا گھر تو بسا دیا ہم نے دو چار شیر اور سنا دیتا ہوں میں پھر اپنے جگہ لے تاؤں بعد آپ دل بھر کا ندیم کو سن سکتے ہیں جی میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ زیادہ نہ فرقے جیسی ہے وہیں رہے ذائقے میں لاکھ بھی اچھا ہوا تو کیا ہوا ذائقے میں لاکھ بھی اچھا ہوا تو کیا ہوا زہر آ کر زہر ہے میٹھا ہوا تو کیا ہوا ذائقے میں لاکھ بھی اچھا ہوا تو کیا ہوا زہر آ کر زہر ہے میٹھا ہوا تو کیا ہوا سچ بہت کڑوا سہی سچ بہت کڑوا سہی کڑوے کی عادت ڈال لو سچ بہت کڑوا سہی کڑوے کی عادت ڈال لو ہے کریلے میں شفا کروا ہوا تو کیا ہوا سچ بہت کڑوا سہی کڑوے کی عادت ڈال لو ہے کریلے میں شفا کروا ہوا تو کیا ہوا